بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ریگولیشن انجنرنگ سرویسز میں خوش شامدید دوستو آج جو ویڈیو میں مشین میں آپ کے لئے لے کر آذر ہوا ہوں اس کا اصل میں فیدہ ان لوگوں کو ہونے لگا ہونا ہے جنہوں نے پیکنگ مشین مختلف قسم کی لگائی ہوئی ہیں اور زیادہ کونٹیٹی میں لگائی ہوئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی بندے فوڈ پیکنگ کا کام کر رہے ہیں ان کو پیکنگ مشین کے ساتھ ڈیٹ پرنٹر لگوانے پڑتے ہیں اور جتنی مشینیں ہوتی ہیں اتنے زیادہ ڈیٹ پرنٹر ہوتے ہیں تو آج کل چائنہ سے جو ڈیٹ پرنٹر آ رہا ہے اس کی کاسٹ بھی کافی زیادہ کاسٹ لی ہے تو اس کے لئے یہ مشین ہم نے بنائی ہے جنہوں نے زیادہ پیکنگ مشینیں لگائی ہوئی ہیں ان کے لئے یہ سہولت ہے کہ اس مشین کو کہتے ہیں ریوائنڈر اس کے اوپر آپ نے شاپر کا رول لگا دینا ہے جیسے ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں اوپر شاپر کا رول لگا ہوا ہے اور یہ ریوائنڈر اس کو نیچے کی طرف دوسرے رولے کے اوپر شفٹ کر رہا ہے اس کے سینٹر میں لگتا ہے ڈیٹ پرنٹر اس مشین میں انورٹر لگا ہوا ہے اس کی سپیڈ آپ جتنی چاہے تیز کر سکتے ہیں جتنی چاہے سلو کر سکتے ہیں اور یہ سنگل فیس پہ چلنے والی مشین ہے فوٹو سینسر بھی اس کے اوپر لگا ہوا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ زیادہ مشینیں پیکنگ جنہوں نے لگائی ہوئی ہیں زیادہ پیکنگ والی مشینیں ان کے لئے فیدہ اس مشین کا یہ ہے کہ یہ ایک ریوائنڈر لگا کے آپ کی جتنی بھی ریلز ہیں اس کے اوپر لگا کے صرف ایک ڈیٹ پرنٹر لگا لے یہ آپ کی ریلز کو ویسے ہی اس کی ڈیٹ پرنٹ کر دیا کرے گی مطلب اس کے اوپر آپ ریپر پہ ڈیٹ لگا لیں اور باقی ریلز پیکنگ مشین کے اوپر لگا کے آپ اپنا پیکنگ کا کام بھی کر سکتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک یہ مشین خریدنے سے آپ کو ہر مشین کے ساتھ ڈیٹ پرنٹر لینے کی ضرورت نہیں ہے صرف اسی ریوائنڈر کے اوپر ڈیٹ پرنٹر لگا کے آپ اپنے ریپر کی ریل لگا کے وہ پوری ریل کو جو انا ڈیٹ لگا سکتے ہیں ڈیٹ پرنٹ ہونے کے بعد آپ یہ ریپر اپنی پیکنگ مشین میں لگا کے آسانی سے اپنی پیکنگ مشین میں مٹیریل پیک کر کے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اس مشین میں انورٹر لگا ہوا ہے سپیڈ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے تو جسٹ اس کی ٹرائی لی ہے اور آپ کو انفرمیشن دینے کے لیے میں اس کو سپیڈ سے چلا رہا ہوں باقی آپ کی اپنی مرضی ہے آپ اسے جتنا مرضی تیز بھی کر سکتے ہیں اور جتنا مرضی سلو بھی کر سکتے ہیں یہ ڈیٹ پرنٹر ہے جی یہ میں نے سامنے رکھوا دیا تاکہ دیکھنے والے کسٹمرز کو اندازہ ہو جائے کیورز کو اندازہ ہو جائے کہ ڈیٹ پرنٹر کس طرح کا ہوتا ہے جو پیکنگ مشین کے ریپر پیکنگ مشین کے اوپر لگ کے ریپر کے اوپر پرنٹ کرتا ہے اس میں آپ منفیکچرنگ ڈیٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایکسپائری ڈیٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پیکنگ مشین آرڈر پر بنوانا چاہیں تو وہ بھی ہم سے آپ آرڈر پر بنوانا سکتے ہیں مختلف قسم کی پیکنگ مشینیں ہوتی ہیں ہمارے پاس نیمکوس لانٹی لیز پاپڑ پیک کرنے والی دال چاول چینی پتی مارچ مسالہ جات پیک کرنے والی مطلب پیکنگ مشین کسی بھی طرح کی آپ اپنی مرضی کے ساتھ آرڈر پر بنوانا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم صرف کا کام کرتے ہیں صرف کی پیکنگ مشینیں بناتے ہیں میکنگ مشینیں بناتے ہیں نہانے والا سابن برتند ہونے والا سابن بنانے والی مشینیں بناتے ہیں تو مطلب کوئی بھی انڈسٹریل لیول کی مشینری آپ ہم سے آرڈر پر بنوانا سکتے ہیں مزید انفرمیشن کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے